پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم کے لیے ایک اور بہت بڑا عزاز اور یہ عزاز انہوں نے کھیل کے میدان میں حاصل نہیں کیا بلکہ کھیل کے میدان میں مایہ ناز جو بلے باز ہیں انہوں نے اپنی شاندار اور غیرمولی کارکردگی کی بنیاد پر حاصل کیا ہے جی ہاں بابر آزم کو بہتر کارکردگی شاندار کارکردگی غیرمولی کارکردگی دکھانے پر ستارہ امتیاز سے نواز دیا گیا ہے جی ہاں بابر آزم کو ستارہ امتیاز کے لیے نمزد کیا گیا تھا گدوشتہ برس لیکن اس برس 23 مارچ کے موقع پر یعنی کہ آج یوم پاکستان کے موقع پر گورنر ہاؤس لاہور میں جو تقریب ہوئی اس میں ستارہ امتیاز سے نواز آ گیا ہے اور اس موقع پر دیگر افراد کو بھی دیگر معاشرے کی نمائی شخصیات کو بھی مختلف ازازات سے نواز آ گیا لیکن گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے بابر آزم کو ستارہ امتیاز کا میڈل پہنایا حکومت پاکستان نے گدوشتہ برس 14 اگست کو اعلان کیا تھا کہ بابر آزم کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا بابر آزم اس وقت 28 برس کے ہیں اور وہ پاکستان کے کم عمر ترین کھلاری ہیں جنہیں یہ ازاز ملا ہے یعنی کہ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے کم عمر ترین کھلاری ہونے کا بھی ازاز حاصل کیا ہے اس طرح بابر آزم جس طرح کھیل کے میدان میں مختلف ازازات مختلف ریکارڈز اپنے نام کر رہے ہیں انہوں نے ایک یہ جو قومی ایوارڈ ہے بڑا پریسٹیسیس ایوارڈ ہے جو انہوں نے اپنے نام کیا ہے اس طرح امتیاز اس سے پہلے پاکستان کرکوٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے پاس کم عمر ترین کرکٹر کا ازاز حاصل تھا جس نے اس طرح امتیاز حاصل کیا تھا جو کہ اب بابر آزم بن گئے ہیں کم عمر ترین کرکٹر اس سے پہلے پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان جو رہے ہیں مسٹ بولاک یونس خان شاہد آفریدی جاوید میاداد اور انزمام الحق بھی اس طرح امتیاز وہ حاصل کر چکے ہیں بابر آزم ایک عرصہ دراز سے کرکٹر کے ساتھ وابستہ ہیں بال پکر کی حصیت سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اس کو آپ کریئر کے اپنا شو کے قدافی سٹیڈیم جو تھا اس کی گرون میں وہ بال پکر ہوا کرتے تھے اور وہیں سے ان کا ایک خواب تھا سٹرگل کیا انہوں نے گراس روٹ لیول سے اوپر آئے پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی اور انہیں قیادت کی انڈر جو ایج گروپ تھے وہ کھیلتے رہے کلب کرکٹ کھیلتے رہے اور بہت پہلے ہی نشان دیکھ کر دی گئی تھی انہوں نے اپنی پہچان بنا لی تھی کہ بابر آزم ایک دن آئے گا کہ وہ پوری دنیا میں ٹاپ بیٹرز جو ہوں گے ان میں شوار کی جائیں گے اور کچھ اسی طرح ہے بابر آزم ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون بیٹر رہے ہیں عرصہ دراز انہوں نے اس پر وقت گزارا پہلی پوزیشن پر ریکارڈ قائم کیا تھا ویرات کولی کا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا تھا نوہزار رنس جو ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ تیز ترین بنانے والے بیٹر بن گئے ہیں تو کئی ایک ایسے ریکارڈز ہیں جو بابر آزم اپنے نام کر چکے ہیں اسی طرح بابر آزم ون ڈے کے نمبر ون بیٹر ہے ٹاپ فائف بیٹرز میں ان کا ٹیس کرکٹ میں شمار ہوتا ہے آئی سی سی کے ایوارڈز بھی انہوں نے اس برس حاصل کیے ادوشتہ برس بھی وہ آئی سی سی کے ایوارڈز حاصل کرنے میں کام جا ہوئے تھے جو ٹیمیں بنی ہیں آئی سی سی کی اس میں بھی انہوں نے نہ صرف ٹیموں میں شامل ہوئے بلکہ انہوں نے کپتانی کا بھی عزاظ حاصل ہوا جو آئی سی سی کے ایوارڈز تھے اس میں انہیں جو ٹیم آف دی یر تھا اس کے بھی کپتان بننے کا عزاظ حاصل ہوا تو ایک بڑی لمبی فیرست ہے جو ہم یہاں آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ بابر آزم کیا کیا غیر ممولی کارنا میں انجام دیتے رہے ہیں اور یہ ایک اور قومی سطح پر جہاں نیشنل لیول پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی صلاحیوتوں کا ایک ثبوت ہے ان کو ایک ریکنائز کیا گیا ہے پہچان دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ بابر آزم ایک کھیل کے میدان میں نمائیہ کارکردگی کا مظہرہ کرنے والوں میں شامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ستار امتیاز اتنی کم عمری میں ملا بابر آزم ایک عرصے سے اچھا پفارم کرتے آ رہے ہیں لیکن حالیہ جو سیریز ہوئی تھی اس میں ناکامی کی بنیاد پر بابر آزم کے خلاف ایک محاص بھی کھڑا کیا گیا ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو کپتانی ایک فارمیٹ کی چھوڑ دنی چاہیے ٹی ٹونٹی میں نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح انہیں کچھ لوگوں نے ان کے سٹرائک ریٹ کو لے کر ان کے اندازے کپتانی کو لے کر تنقید کا نشانہ بنایا لیکن دنیا بابر آزم کو مانتی ہے دنیا کے بڑے بڑے بیٹرز جو ہیں بڑے بڑے نامور کھلاری جو لیڈینڈز ہیں وہ بابر آزم کی شورٹس کی اس کے کورڈ ریس کی اس کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں اور آج حکومت پاکستان نے ایک مرتبہ پھر بابر آزم کو ایک قومی سطح پر ایک بہتی پروکار تقریب میں ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے بابر آزم کو اس طرح امتیاز سے اور اس موقع پر بابر آزم کے والدین جو والد اور والدہ بھی وہاں پر تقریب میں موجود تھے اور بابر آزم نے ایک بیان انہوں نے مقتصر کہا کہ والد اور والدہ کے موجودگی میں اس طرح امتیاز وصول کرنا میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے اور یہ ایوارڈ میرے والدین فینس اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے دیفنیلی خوشی کا تو مقام ہے اور یہ عزاز ابھی بابر آزم نے کام عمری میں حاصل کیا اور جس طرح کی ان کی کار کر دیگی ہے آنے والے دنوں میں چاہے ان کے اوپر کتنی بھی تنقید ان کے اندازے کپتانی اور سٹرائک ریٹ کو لے کر کی جاتی رہے بابر آزم کامیابیوں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھتے جائیں گے اور عزازات اپنے نام کرتے جائیں گے گل لک اور بہت بہت مبارک بابر آزم